کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون کی ویڈیو اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہے چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے میں نے تفسرہ ایکیا میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی ہے یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا ماباب سکھا رہے ہیں گانے سکھا رہے ہیں ڈانس سکھا رہے ہیں میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیاء آپ نے شرم آپ نے ختم کر دی شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی حیاء ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اچھی آواز سے بات نہیں کرتے جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے یہ دماغ سے نکال دو یہ گلے میں پرس لٹکائے گی امی کو ٹاٹا کرتی بھی چلی جائے گی امی میں جا رہی ہے بندہ آیا ہوا ہے بائیک لے کے کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے قائد عظم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا یہ ہوگا یہ تو ہوگا یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں وہ کہے گی امی میں نے قائد عظم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے اس نے بندہ بھی جوا دیا ہے بلکہ خود چل کے آگیا ہے بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے امی بیٹھا کھلوائے بندے کو بٹھائے اندر کیونکہ جو شو بیس کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے لیکن محول اسی طرف جا رہا ہے فیوچر یہی ہے میں نہیں کہہا جو بھی شو بیس کی دنیا میں وہ غلط ہے یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا تو آپ کو ٹاٹا کرے گی وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں تو ماں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کیا ہو رہے ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کی خاموش ہو جاؤ بچی جواب میں کہتی ہے آپ خاموش ہو جاؤ اور گھر کی دیوار چار دیواری سے بہار رہا اور پھر ماں جو پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں کہتی ہے ہم نے شیطان جنائے کیا جنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الاماتو ربطہ عورت اپنے آقا کو جنے گی عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماہ پہ حکومت کرے گی خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چھپو جاؤ یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چھپو جاؤ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہاؤ کہ آپ چھپو جاؤ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی ہمیں ہنٹروں سے مارا بھی ہے پائپوں سے مارا ہے ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے لیکن ہمارے باپ نے ہمیں ناش گانے اور ڈانس نہیں سکھایا اس نے ہمیں مذہب سکھایا اس کی برکت تھی ہم نے اپنے باپ سے مارے کھائیں اپنی ماں سے مارے کھائیں کبھی ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تانہ نہیں دیا ہم اس کو سمجھتے تھے ہم تو مر جائیں گے جیتے جی اگر ہم اپنے باپ کو تانہ دے دیں ماں کو تانہ دے دیں آج ہم حیران ہوتے ہیں کیسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ آپ چپو جاؤ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے آپ گھر سے نکل لیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی بڑا جملہ آپ کے لئے بڑا جملہ نہیں ہے میرے لئے تو بہت بڑا جملہ ہے بھائی میرے لئے تو بہت بڑا جملہ ہے میری اولاد اگر مجھے یہ کہہ دے کہ آپ گھر سے نکل لیا ہو میں تو مر جاؤں گا جیتے جی میں تو اس کو کان سے پکڑے کے نکال دوں گا گھر سے باہر کے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے پتہ نہیں باپ کیسے برداشت کر رہی ہے یہ تانے ماں کیسے برداشت کر رہی ہے یہ وہ لبرالزم ہے جس کی طرف آپ اپنی اولادوں کو چلا رہے ہو یہ صرف اسٹیج پہ آپ کو مسکراتے نظر آتے ہیں گھروں میں ان کی مسکراتیں بولو نہیں ہوتی یہ دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہیں یہ گل فرینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ان میں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا میں تو آپ اپنی بچی کو ڈانس سکھاؤ لیکن کل پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ آپ سے تمیز سے بات کرے گی اور یہ آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں مانے گی جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو